ہیلو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیونٹین سے آپ کے ایکزام سٹارٹ ہونے والے ہیں تو بہت ساری جو سٹوڈنٹس ہیں جو پرائیویٹ ہے یا ریگلور ہے خاص کر جو فرسٹیئر اور سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ فرسٹیئر کے ایکزام میں بھی ہونے ہیں اور سیکنڈیئر کے لازٹ ٹائم ایکزام نہیں ہوئے تھے ایچ پی انیورسٹی کے تو وہ کنفیوزن میں ہوں گے کہ ایڈمیٹ کارڈ جو ہے وہ اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیا ایڈمیٹ کارڈ جو جنریٹ ہو گیا ہے کیا اس کا پروسیس رہے گا تو اس کے ریگارڈنگ یہ ویڈیو ہے اور ایک دو یوزرز نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ اس کے اوپر وہ ویڈیو بنایا جائے تو اس کے لئے آپ کو کہیں پہ بھی کیفے جانے کی ضرورت نہیں ہے پچاس سو روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس موبائل فون ہے سب کے پاس اگر کس کی آواز لیپ ٹاپ ہے تو اس سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گھر ویٹ کر آسانی سے تو اس کو کیسے کرنا ہے اور ایک بات میں یہاں پہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں ابھی انیورسٹی کی جو ہے ایک نیوز پیپر میں بھی آیا تھا آپ نے اس کو پڑا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک نوٹیفکیشن بھی آئی تھی انیورسٹی کی کہ بینا ایڈمیٹ کارڈ کے پرویش پتر کے جو ہے یوزی پرکشا میں کسی بھی بیارتی کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نو بزیار پا اگزام ہیں اور ساڑھے آٹھ بزیار پا اگزامنیشن ہال میں پہنچتے ہیں اور بیڈاوٹ رول نمبر آپ پہنچتے ہیں ایڈمیٹ کارڈ کے پہنچتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا جائے گا تو ایک تو آپ کے اپر اگزام کا پریشر ہوتا ہے اور دوسری اس طرح کے اگر آپ کو پرولم آتی ہے تو آپ کا جو اگزام جو وہ خراب ہو سکتا ہے تو آپ اپنا ایڈمیٹ کارڈ جو ہے اس کو ایڈوانس میں ہی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ابھی یہ جنریٹ نہیں ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی پرائیویٹ یا ایک ڈیول کے یہ جنریٹ ہو گئے ہو لیکن میکسیم سٹوڈنٹس کے یہ ابھی جنریٹ نہیں ہوئے ہیں تو یہ جو ابھی انٹرنل ایسیسمنٹ کے مارک سا آپ کے جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹس کو ویریفائی کرے گی then آپ کا جو ہے وہ جنریٹ ہوگا پھر آپ اپنی یوزر آئیڈ سے جو ہے اس کو ایزلی اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ابھی پینک کریٹ نہ کیسے یہ ایک دو چار دن کا سمیش میں لگ سکتا ہے اس کو جنریٹ ہونے میں تو میں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے گھر بیٹھ کر اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر آپ کا یوزر آئیڈ آپ کو بھول گیا ہے اس کو کیسے آپ نے ریکاور کرنا ہے ایسے سٹوڈنٹس ہوں گے تو یہاں پہ ہم ڈریکٹ لنک پہ چلتے ہیں آپ اس کو اپنے موبائل فون میں کسی بھی براؤجر سے اوپن کر لیجئے تو میرے پاس یہ لنک اوپن ہو گیا ہے آپ اس کو سمپلی گوگل میں جو ہے وہ سٹوڈنٹ پورٹل کر کے ٹائپ کر سکتے ہیں یہ گوگل ہے جیسے یہاں پہ سٹوڈنٹ پورٹل آپ نے ٹائپ کیا اور سٹوڈنٹ پورٹل پہ جا کر آپ جو ہے وہ اس کو ڈریکٹ لی اوپن کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہی سٹوڈنٹ پورٹل اوپن ہو گیا جیسے آپ اور یہ کیری کرتے ہیں تو اس میں یہاں پہ یہ یوزی پیج آئیے اور آپ کا جو یوزر آئیڈی ہے جو آپ نے ایگزامنیشن فارم بھارا تھا وہ ہی آپ کے یوزر آئیڈی رہے گا اور آپ کا جو پاس ورڈ ہے وہ آپ کے ڈیٹ آف ورث ہے تو ڈیٹ آف ورث کو آپ نے ڈالنا جیسے کسی کی دو ہے تو جیرو آئے گا آگے سلیش پھر ایٹ ہے تو جیرو ایٹ آئے گا سنگل ڈیزٹ میں جو بیلو ہے وہ اس کے آگے جیرو آپ نے لگانا ہے اس کو سائن ان کیجئے سائن ان کرنے کے بعد آپ کا لاسٹ نمبر پہ انٹر فیس ہے ایڈمیٹ کارڈ اس پہ آپ کیجئے یہاں پہ آپ جو ہے سمیسٹر ابھی سمیسٹر کا اوپشن آ رہا ہے یہاں پہ ایئر کا اوپشن بھی ریفلیکٹ ہوگا پسٹیر سیکنڈیر تھرڈیر اس میں آپ اپنا پھر سے دوبارہ یوزر آئیڈی ڈالیے وہی یوزر آئیڈی اس میں رہے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ اس طرح سے اس کو ڈالیے اس کے بعد آپ پاسورڈ ڈالیے وہی پاسورڈ آپ کا جو ڈیٹ آف ورث ہے وہی آپ کا پاسورڈ ہوگا اس کو ایسے ڈالا اور نیکسٹ آپ نے اس میں کلک کرنا ہے سمیسٹر کون سا ہے آپ کا سمیسٹر مطلب یئر کون سا ہے جو یئر والے ہیں فریش ہے ری اپیئر ہے یا کیا ہے تو آپ فریش سٹوڈنٹ ہے اور یہاں پہ ڈالنلوڈ پہ کلک کیجئے ڈالنلوڈ پہ کلک کریں گے تو ابھی یہاں پہ آ رہا ہے کہ جنریٹ جنریٹر کونٹیکٹ اڈم سٹیٹر تو ابھی کیونکہ جنریٹ نہیں ہوئے ہیں کسی کے بھی ایڈمیٹ کارڈ ایک دو دنوں میں یہ جنریٹ ہو جائیں گے اور جب یہ جنریٹ ہو جائیں گے تو ڈریکٹلی آپ کا یہاں پہ یہ کھل جائے گا پیڈی ایف اس کو آپ جو ہے رائٹ کلک کر کے اس کو آپ سیب کر سکتے ہیں موائل فون میں سیب کر سکتے ہیں رائٹ کلک کرنا ہے اس کو سیب کرنا ہے پیڈی ایف کو اور سیب کرنے کے بعد جو ہے وہ کسی بھی کیا ایف سے آپ نے اس کو نکال دینا ہے سپوز ابھی کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے جو ایک ڈیول کے خاص کر سٹوڈنٹ ہے کیونکہ ان کے پاس سلویشن کے لیے کوئی کالیج مگارہ وہ نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کا کالیج سے نہیں رہتا ہے تو آپ اپنی یہاں پہ پرولمز کو لکھ سکتے ہیں اپنا نام لکھئے موائل نمبر لکھئے ٹھیک ہے ہی پھل کرنا اپنا ای میل آئی ڈی جو آپ نے اگزام بھلتیس ٹائم دیا تھا ڈیٹ آف ورث دیجئے اور پرولم آف ایڈیا کی آپ کی کیا پرولم ہے پیمنٹ کی پرولم ہے سمیشن کی پرولم ہے سبزیکٹ ٹیل ہے یہاں پہ اپنی پرولمز دیجئے اس کو سیب کیجئے اور سیب کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی یہاں پہ اس کا ایک نمبر جنریٹ ہوگا ریفرنس نمبر اس سے آپ اس کو جو وہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ اس سے ہلف آپ کو ایڈ میڈ کارڈ یا دوسری پرولمز اگر آپ آپ کو آتی ہے تو اس سے مل جائے گی تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ایڈ میڈ کارڈ اپنا ایڈوانس میں ہی جیسے یہ جنریٹ ہوتا ہے ایڈوانس میں اس کو فارم میں تو اس کو کس طرح سے کرنا اس کے اوپر میں ایک ویڈیو آپ کے لئے جو وہ لے کر آوں گا تھنکیو بیری مچ آئی ہوپ اس سے آپ کو ہیلپ ملی ہوگی تھنکیو بیری مچ تھنیا